سبسکرائب کریں ٹیک اردو.پ کے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ بھی ساراہ ایپ استعمال کر رہے ہیں اگر ہاں تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ساراہ ایپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ایپ آپ کی پرسنل انفارمیشن اور کانٹیکٹس چوری کر رہی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اب ساراہ ایک کمال کی ایپ ہے اور اس نے آتے ہی سوشل میڈیا اور مارکٹ میں دھوم مچا دی اور بہت ہی کم وقت میں ملینز آف ڈاؤنلوڈز لیے اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایپ ایک بہت کمال کی ہے اور اپنے 18 ملین ڈاؤنلوڈز کے ساتھ یہ ایپ تیسری سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہونے والی ایپ ہے پلے سٹور میں اب یہ ایپ آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے آپ کے دوستوں سے آپ کے بارے میں آراء لے کر اور آپ کے دوست اور احباب اس ایپ کے ذریعے آپ کے بارے میں اپنی آرائے کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بالکل انانومس ہوتی ہے مطلب آپ کے بارے میں رائے دینے والے کا نام ظاہر نہیں ہوتا جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان میں اچھی یا بری ہر قسم کی بات یا آراء ہو سکتی ہیں اب یہ ایپ اور آئیڈیا تو کمال کا ہے مگر یہ ایپ آپ کا پرائیوٹ ڈیٹا جس میں آپ کی ای میل آپ کے فون کانٹیکس جیسے ہی آپ ایپ کو اوپن کرتے ہیں یہ چوری کر لیتی ہے مطلب اپلوڈ کر لیتی ہے یوزر کو بتائے بغیر جو کہ غلط ہے اور پھر یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے زیکر جولین نے اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ جو کہ ایک سینئر سیکیورٹی انیلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایپ ان کے پچھے بغیر ان کی ایڈریس بوک کو اپلوڈ کر رہی تھی اور ان کو یہ بات ایک سیکیورٹی مونٹرنگ سوفیئر کی وجہ سے پتا چلا ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ اس ایپ کو بند کر لیں اور کچھ دیر بعد دوبارہ آن کریں تو یہ دوبارہ آپ کے کانٹیکس کو اپلوڈ کرے گی اس کے جواب میں سراحہ ایپ کے بنانے والے ان کے ڈیویلپر سینہ العابدین کا کہنا تھا کہ کانٹیکس ضرور اپلوڈ کیا جاتے ہیں مگر صرف اس لیے کیونکہ یہ ایپ آپ کے فرنڈز کو فائنڈ کر رہے مطلب فائنڈ یور فرنڈز فیچر کے لیے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایپ اپنے اگلے اپڈیٹ میں اس فیچر کو ختم کر دے گی تو میں تو اس ایپ کو تب تک ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا جب تک اس کا نیکسٹ اپڈیٹ نہ آ جائے اور زینہ العابدین صاحب اس ایپ سے اس فیچر کو نکال نہ دیں اگر آپ بھی اس ایپ کو ابھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ابھی ڈیلیٹ کر لیں کیونکہ آپ کی پرسنل انفارمیشن اپلوڈ ہو رہی ہے اور کوئی بھی ہے کرا کر آپ کی انفارمیشن اس ایپ سے نکال سکتا ہے تو جب تک اس کی نئی اپڈیٹ نہ آئے آپ اس ایپ کو استعمال نہ کریں ہاپفولی اس کی نیکسٹ اپڈیٹ جو ہے آنے والے دس یا پندر دنوں میں آ جائے گی اس کے بعد آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے انجوائی کر سکتے ہیں تو دوستو میں تھا آپ کا دوست انجنئر خان اور یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل پسکرائب کریں اور فائنلی تینکس فور ووچنگ